اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت آج آپ سے ہی سوال سمجھنا تھا کہ جیسے اللہ پاک نے ایک کلی قائدہ قرآن پاک میں ہمیں بیان کر دیا ہے کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کی اپنی بدامالیوں کی وجہ سے آتی ہیں لیکن انبیاء کرام کے زندگی کو ہم دیکھتے ہیں ان پر بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تو بڑے اللہ کے سب سے محبوب اور مقرب بندے اور بخشے بخشائے بندے ہیں نہ ان سے کوئی گناہ سرزاد ہوتا ہے تو ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں حضرت وہ اس میں کیا حکمت ہے یہ بتائیے اچھا سوال کیا آپ نے کہا کلی قائدہ اصل بھی مذہب کی بات ہے دنیا میں کوئی بھی قائدہ کلی نہیں ہے کوئی بھی قائدہ کلی نہیں ہے صرف ایک قائدہ کلی ہے اور وہ یہ کہ کوئی قائدہ کلی نہیں ہے کیونکہ اگزیمشنز جو ہیں وہ ہوتے ہیں مستثنیات ہوتے ہیں یعنی میتمیٹکس بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور اسی فیزکس بھی اٹھا کے دیکھ لیں جس طرح بھی آپ کو قائدہ ملتے ہیں کئی نہ کئی جو آپ یہ دیکھتے ہیں اگزیمشنز ہوں گے ویسے عام طور پر جتنے قائدے ہوئے ہر قائدے میں اگزیمشنز ہوتے ہیں تو اس لئے وہ ہمارے مدرسوں میں بھی یاد بتائی جاتی ہے کہ کوئی بھی قائدہ کلی نہیں ہے صرف ایک قائدہ کلی ہے اور وہ یہ کہ کوئی قائدہ کلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ مستثنیات تو جو اصول آپ بیان کر رہے ہیں کہ بدعامالیوں کی وجہ سے حوال پہ آتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام اس سے مستثنیات ہے کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو ظاہر ہے کہ وہ معصوم ہیں اور معصوم پر جو بھی مصیبت آئے گی تو ضرور جب وہ کسی اور وجہ کی حکمت کے تحت ہے نہیں ہے لہذا ملائکہ کی بھی آزمائش بہت تھا حارود مارود جو فرشتے ہیں ان کے ازمائش کی گئی حالانکہ ملائکہ فرشتے ہیں وہ بھی معصوم ہیں تو بھی کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ بھی اللہ تبارک وطالی کے حکمت تھی مسئلت تھی اس وجہ سے وہ چیزیں ظاہر ہوئیں تو بالکل اسی طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام پر جب مسائب آتے ہیں تو وہ بھی مسئلت و حکمت کے تحت ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ بلندی درجات مقصود ہے کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام نبوت کے جس مقام پر ہے اب اس سے اوپر کونسا درجہ ہوگا ٹھیک ہے نا لہذا میں تو یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ بلندی درجات کے لیے کیونکہ بس حقوق ہوتا ہے کسی ولی کے اوپر کوئی مسئبت آئی صدقین میں سے ہے اس پر کوئی مسئبت ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی بدا مالی کے وسلم نہیں ہو سکتی یہ بلندی درجات ہے کیونکہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بس حقوق جو ایک بندہ اپنی عبادت اور ایفرٹس کے ذریعے سے اس مقام حالی تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس پہ اللہ اس کو پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس پر بیماری اور مرض ڈال دیتے ہیں مسئبت ڈال دیتے ہیں اس بیماری اور مرض کی وجہ سے وہ جھٹ سے اس مقام حالی تک پہنچ جاتا ہے تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ بلندی درجات مقصود تھی اس سے اس پر یہ مسئبت ڈالی اس پر جو بیماری ڈالی اس مقام پہ پہنچ گیا لیکن عام لوگوں پر وہی غیطہ لاغو آتا ہے کہ کوئی گناہ کہ قرآن میں بتا دیا کہ کوئی بھی مسئبت جو تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام پر اللہ تبارک وطالعہ یہ جو آوال پیدا کرتے ہیں یہ اصل میں دوسرے غیر انبیاء جو لوگ ہیں ان کی عبرت کے لیے ان کی عبرت کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بلکل معصوم ہیں ان کی کوئی بدعملی کا ظہور نہیں ہے اور یہ تعلق ماللہ اور حضوری کے مقام پہ ہیں جب ان پر ہم یہ ازمائی ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں تو تم تو کچھ بھی نہیں ہو تم تو لطپتو گناہوں کے اندر تم پر اللہ تبارک وطالعہ کوئی عذاب توڑنے لگیں گے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کیونکہ ان کو تو اللہ تبارک وطالعہ لوگوں کے لیے مشہل رہ بنانا ہے جیسے ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی اب وہ بیماری جو ہے وہ اصل میں وہ ابلیس کا ایک چیلنج تھا کہ یہ جو کہ صحت مند ہے کھاتے پیتے آسودہ حال ہے تب یہ آپ کو یاد کرتے ہیں اللہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے اگر اس پر مسئبت بھی ڈال دوں گا تو بھی مجھے یاد کریں گے لہٰذا ان پر مسائب ڈال دی ہے بیماریاں ڈال دیں اور ابلیس سٹیپ بھی سٹیپ بھی اتراز کرتا رہا ان کے پہلے جو فصلیں اور باغات اور یہ زمینیں ختم ہوئیں غلام ختم ہوئیں لونڈیاں ختم ہوئیں کہتے ہیں کوئی نہیں اولاد تو ہے نا اولاد بیٹے بھی ساد بیٹے بھی ہلاک ہو گئے مکان تو ہے مکان بھی گر گیا آپ کو کہتے ہیں نہیں جسم و جان تو ان کا بھلا چنگا ہے تب ہی عوضت کر رہے ہیں جسم و جان پر بھی اللہ بیماری ڈال دی تو ابلیس جس طریقے سے آپ اتراز کرتا رہا اللہ نے اس کے ایک سٹیپ کو اس کا چیلنج جہا ہے وہ جھوٹا کرنے کے لیے ثابت کر دیا کہ ایوب صابر بندہ ہے یہ خوشحالی میں بھی یاد کرتا رہا بدحالی میں بھی یاد کرے گا اللہ اکبر اب یہ ایک وہ ایسے مسرد تھی اور ایوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر کے دکھایا پھر وہی ہوا کہ جب یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ایک وہ رہ گئے بیوی رہ گئی اور ساری دنیا چھوڑ گئے ایوہ نے آپ کے جو متقیدین ماننے والے امت ہی بھی چھوڑ گئے انہوں نے سوچا یار یہ لگتا اللہ کو کوئی قیر ٹوٹ گیا اس کے اوپر اس نبی کو ہم کے مانے ان کے ماننے والے بھی چھوڑ گئے کوئی بھی نہیں رہا سارے ایسے عوال آتے ہیں آج دنیا میں کسی پہ تو لوگ جھٹ سے یہی کہتے ہیں نا یار ہے میں نیک بندہ اندرو پتہ نہیں کوئی گل نہ ہے تاں اللہ دی مسئیبت آئیے دیتے تب ہی اللہ کا قیرہ آئے بھائے تو لوگ بات جھٹ سے چھوٹی بات کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اصل میں تمہیں ازمارا ہے کہ تمہارا کتنا حوصلہ ہے تو وہ سب چھوڑ کے چلے گئے پھر ایک بیوی رہ گئی لیکن آپ پھر جمع رہے آپ نے اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا یہاں تک کہ پھر اللہ خوش ہو گئے پھر سب کچھ ہی واپر لٹا دیا چاکہ جیسے کہ تفاصیل بھی آتا ہے کہ بیٹے بھی دوبارہ زندہ کر دیئے بیٹے بھی دوبارہ زندہ کر دیئے سب مکان دکان یہ وہ ذرا سب کچھ عطا کر دیا خود ایسی صحت دوسرے عطا کر دی اور وہ سینہ جو خدا کے لئے روتا گگڑاتا تھا وہ سینہ ایسا منور تھا کہ نانے کا پانی جیسے اوپر ڈالا وہ سینے پر جب پہنچا ہے وہ سینے کے اندر کی عشق الائی کی گرمی سے وہ پانی جو ہے سونے کا بن کے گرنے لگا سونے اور چاندی کی ٹڑیاں بن کے گرنے لگا جو سینہ یار چالیس سال تک خدا کی یاد کے لئے گگڑاتا رہا جو جسم جو گل گیا ان کا لیکن انہوں اوف نہیں کیا اس سینے کے اندر انوار الہی کا عالم کیا ہوگا وہ کوئے کا پانی جب ڈالے ہی ہے تو سینے پر جیسے ٹکرایا ہے پانی سونے اور چاندی بن کے ٹپکہ ہے ڈھیر لگ گئے اور آپ اس کو سمیٹنے لگ گئے تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ایوب تجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے تو کیوں یہ ان کو سمیٹتا ہے یہ سونے چاندی کی ٹڑیاں کیوں سمیٹ رہا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہ تیری طرح سے جو بھی آئے گا میں اس کا محتاج ہوں میں اپنی مالداری پر مان نہیں کرتا تیری طرح سے جو اترے گا میں اس کا محتاج ہوں میں کیوں اس کو چھوڑوں تیری رحمت ہے میں سمیٹوں گا اللہ اللہ ایوب کا ایسا مقاملہ تو اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو آزمائش آتی ہیں تو ہمیں کیا پتہ در پردہ کیا مسئلتیں ہیں ابلیس کے ساتھ کیا مقالمہ چل رہا ہے اس کے چیلنج کو توڑنے کے لیے اللہ کیا مسئلت ظاہر کر رہے ہیں اور پھر اس نبی کی اس پریافت آئی ہے دوسروں کے لیے کیا تعلیم و تربیت کر رہے ہیں تو یہ وہ مسئلتیں ہوتی ہیں جس کے تحت انبیاء پر آتی ہیں چیزیں تاکہ بعد والی امتیں جو ہیں وہ پھر سیادت مستقیم پر قائم رہے ہیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ گناہ اور معاست میں نہ پڑھیں اور سمجھ جائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو معصوم ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی اتنا بے نیاز ہے اور اللہ حسامدہ ہے بے نیازی سے جو چاہے کر دے جب کہتے ہیں کہ آقا بے نیاز ہو تو ڈرنا زیادہ چاہیے کیونکہ اس کو کچھ پتہ نہیں کسی کو آفتاب کو ذرہ بنا دے ذرہ کو آفتاب بنا دے کیونکہ بے نیازی اس کی بڑی انسان کے لیے بہت ہی تنبیہ ہے لہذا ڈرتے رہنے چاہیے اس وجہ سے انبیاء کرام پر یہ حوال آتے ہیں اور اس کے علاوے کو اور مقصد نہیں ہوتا بے شک سبحان اللہ جزاکللہ خیر